موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر اکاون عدل و انصاف سے کام لیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پڑھنے پڑھانے کا شعبہ اختیار کیا اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت انداز تدریش سے نوازا ہے طلبہ آپ کو بہت چاہتے ہیں میری خواہش ہے کہ آپ صبح ہمیشہ دیر سے نہ آیا کریں تم خوبصورت ہو گھر بھی صاف سترا ہے مجھے معلوم ہے کہ بچے کھیل کود کرتے ہیں پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے لباس کا پہلے سے زیادہ خیال لکھا کرو احمد کا لوگوں سے یہی رویہ تھا وہ غلطی کرنے والے کے روشن پہلوں کا تذکرہ کرتا پھر غلطی سے باخبر کرتا تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں تنقید کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے غلطی کرنے والے کی خوبیوں کا تذکرہ کریں آپ کے مخاطب کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی نظر اس کے روشن پہلوں پر ہے اور یہ کہ آپ اسے غلطیوں سے باخبر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگیس نہیں کہ وہ آپ کی نظروں سے گد چکا ہے یا آپ اس کی اچھائیہ بھول کر کے صرف برائیوں کا حساب رکھتے ہیں نہیں بلکہ اسے احساس دلائیے کہ اس کی خانویاں خوبیوں کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت محبوب تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ عمل عمدہ رویوں پر مشتمل تھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی وہ یا گہری سوچ میں ڈوبے ہیں یا کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان سے علم اچک لیا جائے گا اور لوگوں کے دماغ میں اس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا یعنی لوگ قرآن اور اس کے پیس سیکھنے سکھانے سے مو پھیر لیں گے شریع علم حاصل کرنے سے کترائیں گے نہ انہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا اور نہ وہ ان کی سمجھ میں آئے گا جلیل القدر صحابی زیاد بن لبید انساری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر کہا اے اللہ کے رسول علم ہمارے درمیان سے کیوں کر اچک لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ چکے ہیں اللہ کی قسم ہم اسے پڑھتے رہیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس نوجوان انساری کو دیکھا جو دینی غصے سے بھرا ہوا تھا آپ نے اس سے سمجھ کی غلطی سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا زیاد میں تو تمہارا شمار مدینہ کے فقہہ میں کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کھلے عام زیاد کی تعریف کی کہ وہ فقہہ مدینہ میں سے ہیں یہ زیاد کی زندگی کے روشن صفحوں کا تذکرہ تھا پھر آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجل موجود ہیں ان کتابوں نے انہیں آخر کیا فائدہ پہنچایا مطلب یہ کہ قرآن کے ہونے سے کیا ہوتا ہے اصل بات تو اسے پڑھنا اس کے معانی و مطالب پر غور و فکر کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک عرب خاندان کے پاس ہو ہوا آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے نکلے تھے خاندان کا نام تھا بنو عبداللہ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے باپ کو بڑا اچھا نام دیا تھا یعنی تم بنو عبدالعزہ یا بنو عبداللات کے بجائے بنو عبداللہ ہو تمہارے نام میں شرک نہیں اس لئے اسلام کی چھاؤں میں آ جاؤ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکی مہارت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو کسی کے ذریعے پیغامات بھیجتے جن میں ان کی خوبیوں اور ان کے لئے خیرخواہی کا ذکر ہوتا لوگوں کو یہ دوسروں کے ذریعے پیغامات پہنچتے تو ان کا اثر بعض اوقات ڈائریک دعوت سے زیادہ ہوتا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو نہایت بہادر نیڈر سپاہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں لیکن ایسا کیوں کر ہوتا خالد تو مسلمان کے خلاف ہر جنگ میں آگے آگے رہے تھے احد کے میدان میں مسلمانوں کے ہار جانے کا بڑا سبب وہی تھے ان کے متعلق ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دیں گے اس چھوٹے سے تعریفی جملے کا اثر جاننے کے لئے پورا واقعہ سنیے خالد بن ولید کا شمار کفار کے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر عمرے کی غرص سے حدیبیہ روانہ ہوئے تو خالد بن ولید بھی مشرقین کے چند گھوڑ سواروں کے ساتھ نکلے مسلمانوں سے ان کا سامنا عصفان کے مقام پر ہوا خالد نے ان کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے موقع کی تلاش میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو زہر کی نماز پڑھائی تو انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ عصر کی نماز صلات الخوف کے طور پر ادا کی یعنی آپ نے مسلمانوں کے دو حصوں پر تقسیم کر دیا ایک جماعت نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور دوسری میدان میں پہرا دے رہی تھی خالد اور ان کے ساتھیوں نے یہ صورت حال دیکھی تو اپنا ارادہ چھوڑ دیا انہوں نے کہا اس آدمی کی حفاظت کی جا رہی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ چلے اور دائیں طرف کا الگ راستہ اپنایا تاکہ ان کا گزر خالد اور ان کے ساتھیوں کے قریب سے نہ ہو آپ حدیبیہ پہنچے قریش سے اس شرط پر صلاح کا معاہدہ کیا کہ آئندہ سال عمرے کے لئے آئیں گے اور مدینہ لوڑ گئے بکیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں